السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ سوال اکثر لوگوں کی طرف سے آتا ہے کہ نماز میں قیام کی حالت میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو کیا ہم سورہ فاتحہ کے بعد کوئی صورت پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے یا بعض لوگ اس طرح سوال کرتے ہیں کہ پہلی دو رکھتوں میں تو ہم سورہ فاتحہ کے بعد کوئی صورت پڑھیں گے اور دوسری اور تیسری میں کیا نہیں پڑھیں گے اس کے بارے میں شرعی نکتہ نظر کیا ہے تو اس بات کو اچھی طرح جان لیجئے اور سمجھ لیجئے قیام کے اندر جو قرآت آپ پر فرض ہے لازم اور ضروری ہے وہ صرف سورہ فاتحہ کی قرآت ہے جیسے کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی اب سورہ فاتحہ کے بعد کوئی صورت ملانا یہ مستحب ہے ملائیں تو سواب ہے اگر نہیں ملاتے تو گناہ نہیں ہے چاہے پہلی رکت ہو چاہے دوسری ہو چاہے تیسری ہو چاہے چوتھی ہو بعض لوگ یہ جو تقسیم کرتے ہیں کہ پہلی دو رکتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی صورت پڑھی جائے اور دوسری اور تیسری اور چوتھی میں نہ پڑھی جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے مثال کے طور پر زہر کی نماز ہے تو زہر کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چاروں رکتوں میں پہلی دوسری تیسری چوتھی چاروں رکتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کچھ نہ کچھ قرات کوئی نہ کوئی صورت پڑھنا ثابت ہے یہ حدیث کی آپ کوئی بھی کتاب اٹھا لیں کتاب السلات کے اندر قرات کے بواب میں آپ کو یہ روایات مل جائیں گے تو لہٰذا حلاثہ کلام کیا ہے کہ نماز کے قیام میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے اس کے علاوہ اگر کچھ پڑھیں گے چاہے پہلی رکت ہو چاہے تیسری چوتھی ہو پڑھیں گے تو سواب ملے گا نہیں پڑھیں گے تو کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے